بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان اسلام ناظرین آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک ایکسرسائز کی ڈکٹیشن کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگوں نے جو پریکٹس ہے وہ کس لیول کی کی ہوئی ہے تو آج رانو مہر صاحب نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ سر کائنلی ہمیں بتا دیں کہ ہم ڈکٹیشن کو ریکارڈ کیسے کریں گے اور کس سپیڈ پریکارڈ کریں گے تو آپ کو میں یہ بتا دوں رانو مہرک تینکیو کہ آپ میرا چینل ریگولر ویزٹ کر رہے ہو کہ ڈکٹیشن کی جو سپیڈ ہے آپ نے کم از کم سکسٹی پریکارڈنگ کرنی ہے سکسٹی سے اوپر ابھی آپ نے نہیں جانا جب ہم ہنڈرڈ پلس جائیں گے تب ہم سکسٹی سے سیونٹی کی سپیڈ تک جائیں گے اس سے زیادہ سپیڈ کی جو ڈکٹیشن وہ ہم اس بک کے اوپر نہیں کریں گے نیکس جو ہم نے صرف ڈکٹیشن کا جو سیونٹھنڈ کی بک ہے جو صرف ڈکٹیشن کے اوپر جو صرف ڈکٹیشن کے اوپر ہے جب ہم وہ سٹارٹ کریں گے تب جا کے ہم ایٹی اور نائنٹی کی سپیڈ کریں گے تو ابھی یہ جو بک ہے اس بک کے اوپر آپ نے سکسٹی اور سیونٹی کے راؤنڈ باؤٹ ہی رین ہے اگر آپ سیونٹی سے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس بک کے اوپر آپ سکسٹی اور سیونٹی کی سپیڈ کے راؤنڈ باؤٹ رہیں اس سے اوپر آپ نہ جائیں تو چلی ہم اپنا ٹائمز آئے کہ اب پہلے ایکسرسائز سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے کل دیکھی تھی تین ایکسرسائز ایکسرسائز نمبر ایٹی ٹو تھی ایٹی ون تھی اور ایٹی تھی تو ہم ایٹی ٹو کی ہی پریکٹس کر لیتے ہیں ڈکٹیشن we are afraid that we shall be unable to recover the total sum due on your claim unless you adopt different measures full stop we have used special efforts comma but up to the present we have met with no success in our endeavors to get the debtor to settle full stop we are unable to collect any money nor can we extract any promise from him full stop we think you will be obliged finally to pass the claim over to your solicitors full stop full stop please notify us if you wish us to proceed with the case and take this step for you full stop very truly yours comma تو یہ تھی ہماری ایکسرسائز ایٹی ٹو کی ڈکٹیشن اگر آپ لوگوں کو یہ سپیڈ تیز لگ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب کے اندر آپشن ہوتا ہے سپیڈ کو تیز کرنے کا بھی اور سپیڈ کو زیادہ کرنے کا بھی تو آپ سپیڈ اگر کم ہے تو آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں سپیڈ اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس پوری بک کے اوپر ہمارا مقصد صرف سیکھنا ہے سپیڈ کو بڑھانا نہیں ہے لیکن یہ جو سپیڈ میں نے بول دیا ہے کم از کم اتنی سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے اگر آپ کی تنی سپیڈ نہیں ہے تو آپ ایک یا دو دن اور لگا لیں ان ایکسرسائز کی بار بار پریکٹس کریں اور اسی سپیڈ پر یا اس سے تھوڑی سے کم سپیڈ پر آپ خود سے ریکارڈ کیا کریں اور ریکارڈ کرنے سے پہلے کم از کم آٹھ سے دس دفعہ ایکسرسائز کی پریکٹس کیا کریں اور پریکٹس جس طرح میں نے آپ کو بولا ہے کہ ایک ایک لائن کی دو دو تین تین چارچر ورڈز کو پکڑ کر کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ آپ یہاں سے یہاں تک ایک دفعہ لکھ دیں پھر یہاں سے شروع کریں پھر یہاں تک لکھ دیں اور اس طرح کرتے کرتے ہیں آپ دس دفعہ لکھ دیں یا بیس دفعہ لکھ دیں تو آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں لائن بائی لائن یا دو دو تین تین ورڈز کو لے کر چلتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے لکھنا ہے دیئر سرز تو کم از کم آپ کو دیئر سرز دیئر سرز کو ہی اس کے اوپر ہی گریپ لے کرانے چاہیے سب سے پہلے تو آپ اسی کو ہی کوئی آٹھ سے دس دفعہ بیس دفعہ پناہ دفعہ لکھ کر تو آگے چلے جائیں پھر آپ لکھیں وی آر افریڈ اب وہ یہ آسان ہے تو اس کو زیادہ بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ افریڈ لکھیں افریڈ کے اوپر گریپ لے کر رہیں پانچ سے سات دفعہ لکھیں آٹھ سے دس دفعہ لکھیں لکھر موو آن ہو جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ایک افریڈ کے اوپر فسے رہیں that we shall be that we shall be that we shall be that we shall be اس طرح ورڈ کے اوپر گریپ لے کر آنی ہے تو کم از کم آٹھ سے دس دفعہ ورڈ کو لکھیں اور لکھ کر آگے موو ہو جائیں جب آپ کو لگے اس طرح آپ نے کرتے کرتے پوری ایکسرسائز کر لینی ہے جب آپ کو فیل ہو کہ ایکسرسائز میں نے اچھے طریقے سے کر لی ہے تو تب آپ اس کی ریکارڈنگ کریں گے پھر آپ اس کو اپنی ریکارڈنگ سن کے اس کو لکھیں گے اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد بھی کم از کم آپ نے اس کی چھے سے سادہ ورڈ ریکٹیشن لکھنی ہے اور ریکٹیشن کو دیکھ کے آپ نے اس کی انگلیش یعنی کے لونگ ہینڈ بھی ضرور لکھنی ہے اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ نے ہر ایک ورڈ کو ہر ایک لائن کو آٹھ سے دس دفعہ لکھا ہے لیکن آپ سیٹسوائیڈ نہیں ہوئے آپ کو لگا ہے کہ ابھی اس کی پریکٹس کرنے کی مزید پریکٹس کرنے چاہیے then آپ سیم وہی پروسیجر پھر ایک ورڈ کو پکڑیں آٹھ آر دس دفعہ لکھتے جائیں کوئی ایسا ورڈ جو آپ کو آسان لگے اس کو سکپ نہیں کرنا بہتر ہے کہ آپ اسی ورڈ کو بار بار لکھتے جائیں کوئی ایک بھی ورڈ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے یہ نہیں کرنا کہ یہ تو مجھے آتے ہیں آنیبل تو مشکل ہمیں اس کی پریکٹس کر لیتا ایسے نہیں کرنا جس طرح سٹارٹ کرنی ہے اسی طرح لگے رہنا ہے سار سار دن پریکٹس کیا کریں ابھی ٹائم زیادہ دینا شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی بہتر ہوگی سپیڈ بہتر کرنے کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ ورڈ کی پریکٹس کریں یہ ورڈ ہیں یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں یہ ایک ورڈ دیا ہے اس میں ایک ایک ورڈ آپ کی گریپ ہونی چاہیے جیسے کہ ورڈ میں لکھتا ہوں we are afraid we are afraid میں نے without any break لکھتا ہے بجائے اس کے کہ میں سوچنے لگ جاتا ہے تو یہ پریکٹس اس لیول کے آپ نے کرنی کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ایک سنگل لیٹر یا ورڈ بھی مس نہیں ہونا چاہیے تو پریکٹس جس کے جتنی زیادہ ہوگی وہ اس ڈکٹیشن کی سپیڈ بھی پک کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی سپیڈ بھی پک کر سکتا ہے جس کو یہ سپیڈ سلو لگتی ہے وہ یوٹیوب سے سپیڈ انکریز کر کے بھی ایک دفعہ لکھنے کی ٹرائی کریں کہ کیا وہ تیز سپیڈ میں بھی لکھ سکتا ہے یا نہیں یا خود سے تیز سپیڈ میں اس کی رکارڈنگ کریں تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا چپٹر نمبر ٹویلو ہے اور یہ بہت ایمپورٹن چپٹر ہے یہ این ہک اس کو ہم بولتے ہیں کہ پہلے ہم نے سٹوک دیکھی تھی این کی کمپلیٹ این ہم اس طرح لکھتے تھے لیکن جس طرح ہم نے ایک چھوٹے سی این سرکل میں کنورٹ کر دیئے تھا اس طرح آج ہم این کو ایک چھوٹی سی ہک میں کنورٹ کریں گے اور یہ بہت ایمپورٹن لیکچر ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو ہم این ہک پڑھیں گے وہ ہم کرو سٹوک کے ساتھ پڑھیں گے جیسے کہ اس نے بتا دیا ہے ایک چیز تو یہاں پہ جیسے یہ ایف ہے تو یہ اس کی انسائیڈ ہے تو ہم این کو انسائیڈ پہ لکھیں گے ہم کبھی یوں نہیں لکھیں گے اور نہ ہم کبھی ایسے لکھیں گے اور نہ ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح ایک چھوٹی سی ہک آپ نے اس طرح بنا دینا ہے ہک کو اس طرح گول کرنے کے ضرورت نہیں ہے بس اس طرح لے کر جائیں اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پی ایل کے بتایا تھا کہ پی ایل جب ہم لکھتے ہیں بجائے اس کو کہاں ہم اس کو اس طرح گول کریں ہم چھوٹی سی hook بنا دیتے ہیں اور پی کو نیچے کھائیں دیتے ہیں تو وہ پی ال بن جاتے ہیں اس طرح اب آپ نے n hook لگانی ہے تو f لکھیں ساتھ میں اس طرح hook بنا دیں وہ آپ کا style جیسے بھی ہے چاہے اس طرح بنا دیں چاہے اس طرح بنا دیں کوشش کرنے کی اس طرح جو ہے نا توی سٹیٹ نہ ہو پراپر ایک hook لگے اس طرح تو جتنی equal stroke ہے ان کے ہم اندر n hook لکھیں گے ورڈز ہم لکھتے ہیں آپ کو سمجھا جائے گی پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس fine اس میں i کا ڈفتونگ ہے تو یہ above the line آئے گا f اور یہ n کی hook لگ جائے گی اور یہ i کا ڈفتونگ لگ جائے گی یہ بن گیا ہمارے پاس fine اس طرح ورڈ ہے phone phone میں o ہے long o تو یہ on the line رہے گا f کے ساتھ n کی hook لگ جائے گی تو آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے n hook ہی لگانی ہے لیکن n hook ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ورڈ شارٹ ہو جائے کیونکہ جب ہم ورڈ لکھتے ہیں phone تو time تھوڑا لگتا ہے لیکن جب ہم f اور n لکھتے ہیں تو time زیادہ لگتا ہے تو یہ آگے چل کر strokeیں شارٹ اس لیے ہوتی جارہی ہیں تاکہ یہ complete book کرنے کے بعد ہم آگے speed سے لکھنا بھی start کر دیں تو یہ speed کو بڑھانے کے لیے جو strokes ہیں ان کو شارٹ کیا جاتا ہے اور چونکہ s جس طرح زیادہ use ہوتا ہے اس طرح انگلیش کے ورڈ میں n بھی بہت زیادہ use ہوتا ہے اس لیے اس نے n کو جو ہے وہ ایک hook کی form دے دی ہے اس طرح ورڈ ہے often o ہے تو یہ باو دن رہے گی اس طرح 7 ہے s طرح start میں آجے گا v اور n اس طرح then then on the line آجے گا اور اس طرح zone z کے ساتھ n hook آگی شون اس کے ساتھ n hook آجے گی ماشین m اور اس کے ساتھ n hook ماشین man m کے ساتھ n hook اس طرح men on the line ہوگا man کی جمع men ہوتی ہے man کی جمع men's نہیں ہوتی man کی جمع ہوتی ہے جی men اس طرح woman کی جمع ہوتی ہے woman ہوتی ہے woman's نہیں ہوتی اس طرح word ہے mean تو کیونکہ یہ curve stroke اس لیے ہم اس کو دروترہ نہیں لکھ سکتے ہیں on the line لکھیں گے لیکن جو واؤل ہے وہ ہم third place کا ہی لگیں گے remain یہ remain word ہے r m اور n ٹھیک ہے جی remain اور اس طرح sales men یہ بن جگا ہمارے پاس sales اور ساتھ میں m اور ساتھ میں n شاٹ ہی لگ جگا sales men اس طرح mine ٹھیک ہے جی یہ باقی words ہیں بہت آسان words ہیں iron اب یہ i کا ڈفت ہوں گے اس کے ساتھ r کو اس نے ملا کے لکھ دیا یہ بن جگا ہمارے پاس iron اس طرح earn ٹھیک ہے جی اور woman یہ ہو جگا ہمارے پاس woman woman اور یہ ہمارے پاس بن جگا woman ٹھیک ہے جی تو یہ تھے ہمارے n کی hook curve stroke کے ساتھ next جو ہمارے پاس وہ یہ ہے the n hook is written with a right clockwise motion at the end of all straight strokes ایک چیز تو ہمارے پاس clear ہے کہ جب ہم curve stroke لگتے ہیں تو تب ہم اس کی inside لگیں گے اس میں تو کوئی confusion نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس straight strokes ہیں ان میں تھوڑی سی confusion پیدا ہوگی جیسے ہمارے پاس s circle میں confusion تھی کہ ہم s circle کیا لگتے تھے clockwise stroke پہ لگتے تھے anti-clockwise لگتے تھے جو s circle لگتا تھا وہ ہم نے right side پہ لگتا تھا the n hook is written with a right clockwise motion at the end of all strokes s circle کو ہم نے anti-clockwise لگتا تھا لیکن n hook جو ہے وہ ہم ہمیشہ clockwise ہی لگیں گے ہم اس کی یعنی anti-clockwise اس کو نہیں لگ سکتے وہ اس لیے کہ جب ہم for example ایک word ہے pen جیسے کہ اس نے بتا دیا کہ آپ اس کو clockwise لگیں گے تو clockwise ہم اس طرح جائیں گے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس سمت میں گھڑی چلتی ہے اس سمت کو ہم clockwise بولتے ہیں لیکن گھڑی کی الٹی سمت کو ہم کیا بولتے ہیں anti-clockwise تو ہم کیا کریں گے اس طرف اس کی جو left side ہے straight stroke اس طرف ہم کیا کریں گے n hook لگا دیں گے ٹھیک ہے جی with a right motion mean clockwise motion کیونکہ clockwise motion ہی درست motion ہوتی ہے اگر ہم anti-clockwise سر جائے تھے تو وہ wrong motion ہوگی وہ right motion نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ کہہ رہا کہ تمام straight stroke کے ساتھ clockwise side پہ n hook لگائیں گے یا پھر stroke کی left side پہ لگائیں گے right side پہ آپ نہیں لگائیں گے کیونکہ جو stroke for example یہ word ہے 10 تو میں نے stroke اس طرف لگائی ہے n hook اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس طرف بھی n hook لگا سکتے ہیں لیکن یہ n hook نہیں ہے یہ یا تو f کی hook ہے یا پھر یہ v کی hook ہے اس لئے n کی hook جو ہے وہ ہم left side پہ لگیں گے یہ بات آپ نے یاد رکھیں گے s circle ہم right side پہ لگتے ہیں لیکن n hook ہم اس کی clockwise motion یعنی اس کی left side پہ لگیں گے لیکن جو s circle ہے وہ بھی ہم آگے چل کے دونوں side پہ لگنا start کر دیں گے اور جب ہم دونوں side پہ لگنا start کر دیں گے s circle تو ایک نیا word بنے گا تھوڑا سم آپ کو دیکھتا ہوں جیسے word ہے days تو ہم نے اس طرف لکھ دیا اگر word لکھتے ہیں ہم 10 تو ہم نے لکھ دیا ایسے لیکن اگر میں s circle اس طرف لگا دوں تو تب یہ صرف s circle نہیں ہے کیونکہ اس side n hook ہے تو n hook اگر n hook کے ساتھ اگر ہم نے لکھنا ہو ایک s circle ساتھ اگر n لکھنا تو پھر ہم کیسے لکھیں گے پھر ہم اس کے ساتھ ایسے دور نہیں کر سکتے اس طرح ایسے نہیں کر جب آپ نے n side پہ s circle لگا دیا it means n or s instance instance n hook here is only s add but if this is s is f f v add n so this is confusion جب words practice کریں جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں ساری چیزیں آسان ہو جائیں word pen p to n hook pen open open chote 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 out div trong chote chate chote chote chrate chote 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 ہوا جگہ لیکن spelling میں O ہے آپ نے صرف sound پہ جو ہے وہ خیال رکھنا ہے آپ نے spelling بنی جانا اس طرح word ہے retain ٹھیک ہے جی اور اس طرح forgotten ٹھیک ہے جی انہوک بن جائے گی forgotten 15 یہ پہلے 15 5 اور پھر یہ 10 اور اس طرح bulletin بو لیٹن bulletin ٹھیک ہے done ٹھیک ہے جی تمام جو انہوک ہے تمام state store کے ساتھ جو ہے clockwise side پہ آئے گی ہم اس کے دوسری طرف نہیں لگا اس طرح word ہے pardon drawn kitchen kitchen کے دیکھیں k ہے اور j کے ساتھ n ہوکہ kitchen اس طرح join june imagine m کے ساتھ j ہے اس طرح n ہوکہ imagine اس طرح clean انہوک ہے لیکن جو واول ہے وہ تھرڈ پلیس کائے گا Edmonton ٹھیک ہے یہ بہت آسان ورڈز ہیں begin green everyone یہ every ہے تو every اور یہ w اور n کے ہوگا ہے یعنی یہ one ہے اور یہ every اور یہ one ہو جائے گا یہ بن جائے گا ہمارے پاس everyone ٹھیک ہے جی اس طرح word ہے between children word between اس کے ایک short form ہے آپ کو ابھی بتاتے ہوں بی کو آف کریں گے تو w اور n کی ہوگا یہ لکھا ہوا بوک نہیں لیکن اگر آپ line کے پھر کو نیچے چھوٹی سی ڈیس لگا دیں گے تو it means between یہ آپ ابھی سے یاد کا لیں آپ between کو ہمیشہ ایسے لکھیں جب word ہے however تو however کے لیے اس نے شاید ایسے لکھا ہوگا ہے اور مجھے یاد نہیں شاید through the line لکھا ہوگا ہے جو بھی ہے لیکن آپ نے کہا لکھنا ہے یہ line جو ہے یہ line line کے بلکل چھوٹا ہے جو how ہے جس طرح ہم under and how لکھتے ہیں اگر ہم اس کو line کے بلکل نیچے لکھتے ہیں جیسے ہم between لکھا ہے تو it means however تو یہ دو form آپ یاد کا لیں اور اس کو لکھے لکھیں کس اچھے جگہ پہ children ٹھیک ہے جی تو final r when hooked is usually written upward اب ہم نے پیچھے دیکھے تھے r کے rule کہ جب کوئی word r پہ end ہوتا ہے تو ہم end کی hook لگاتے ہیں لیکن وہ یہاں آہ سوری جب کوئی word r پہ end ہوتا ہے تو ہم word downward لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ ایک چیز clear کر رہا ہے کہ جب r کے فوراں بعد end کی hook آئے گی تو ہم final r کے بعد یعنی کسی word کے last میں تو تب ہم کیا لکھیں گے r upward لکھیں گے میشہ اور اس کے ساتھ end کی hook لگ جائے گی جیسے کہ word ہے ہمارا پاس turn t r اور یہ clockwise ٹھیک ہے جی 12 ایک دو تین چار پانچ اس طرح یاد کریں clockwise motion اگر بھول جائے یعنی کہ یہاں پہ جاک آپ روک گئیں clockwise کس طرح ہے تو 12 ایک دو تین چار اس طرح ذہن میں دوڑایا کریں تو pencil بھی خود ہی move ہو جائے گی word ہے return r t r n ٹھیک ہے جی lr l اور r n کی l تھوڑا سا جھکا دیا کریں تاکہ اوپر اس طرح نہیں ہے کہ آپ اوپر لیں جائے اور پھر اگری stroke بھی جو زیادہ ہی اوپر چلیے تھوڑا سا l کو جھکا دیا کریں تاکہ r جو ہے آپ کا اوپر بھی لائن کے ساتھ touch نہ کریں ورڈ ہے western western کو ہم اس طرح لکھیں گے w s w s t r اور n western corn k اور n کی ہوگا پیٹرن وبرن ٹھیک ہے جی یہ تمہار ورڈز ہیں آگے ہیں جی مرپس short forms on the line b کے ساتھ n ہوگا تو یہ بن جے گا مرپس b e n bean ٹھیک ہے جی یہ j ہو گئے n کے ساتھ تو یہ بن جے گے general یا پھر generally جب word generally ہے تاب کوشک میں چھوٹا سا dot لگا لیں وائی والا تھا کہ آپ کے ذہن میرے گی generally ہے within they کو through run کر دیں گا n کی hook لگ جگہ within اور southern s کے ساتھ they اور n کی hook southern اور اس طرح northern n کے ساتھ n کی hook nr کے ساتھ n کی hook opinion on the line n کے ساتھ n کی hook ہو جائے گی اور اس طرح phrases ہیں phrases mean کہ short form کے علاوہ کچھ سمجھنے کے helping verb کو کیسے ہمیں add کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس had تو had been ہوگا تو ہم صرف n کی hook لگا دیں گے یہ بن جے گا had been اور اس طرح have کے ساتھ n کی hook لگی ہوگی تو یہ بن جے گا have been more کے ساتھ لگی ہوگی تو more than اور اس طرح یہ better ہے تو اس کہتا ہے n hook لگا دیں گے یہ better than تو یہ بہلا than یا دوسرا than جب ہم نے کسی word کے ساتھ add کرنا ہے جو اس book کے علاوہ بھی اگر آ جاتا ہے تو آپ n کی hook لگا سکتے ہیں جیسے word larger than یہ larger ہے تو یہ larger than ٹھیک ہے جیس طرح smaller than یہ smaller اور n کی hook لگا دیں گے smaller than ہو جائے گا اور اس طرح our on یہ our اور یہ on اور اس طرح their on یہ their اور یہ on ٹھیک ہے جی اس طرح going going اور یہ n کیوں گا لگا جائے گے بن جا going on carried on اگر آپ کو اس طرح یاد کرنا مشکل ہو تو آپ carried اور on الگ لکھ سکتے ہیں اس طرح going اور on بھی الگ لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسان رہے ہیں اگر اس طرح یاد کا لیتے ہیں تو آسان ہے یہاں پہ دو words میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس دو ایک ہوتا ہے their اور ایک ہوتا ہے their ٹھیک ہے جی اور ایک ہوتا ہے word than اور ایک word ہوتا ہے than اب کچھ students ایسے ہوتے ہیں جن کو تو پتا ہے ان کے بارے میں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں میرے جیسے کہ جن کو نہیں پتا ہوتا یہ جو their ہے it means وہاں یا پھر یہ ہم use کرتے ہیں انگلیش میں اس کا ایک rule ہے جب ایک یا دو سے زیادہ چیزیں کسی جملے میں آ رہی ہوں تو تب ہم یہ والا their use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو their یہ والا their ہمیشہ جملے کے start میں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ والا جو their ہے یہ possession کو show کرتا ہے یعنی کے ملکیت کو جیسے کہ یہ pencil ان کی ہے دب ہم لیکھیں گے their pencil یعنی کے ان کی pencil their pencil ان کی کتاب their book تب ہم یہ والا their use کریں گے ان کا table their table ٹھیک ہے جی اور اس طرح یہ then ہے اور یہ then یہ then ہے جی کب کہاں جب تب یہ بھی ہمیشہ جملے کے start میں ہوگا لیکن یہ جو then ہے یہ then ہوتا ہے use کسی کے ساتھ جب ہم comparison کرتے ہیں یا جب ہم کسی کے ساتھ کوئی کسی چیز کا مقابلہ کر رہتے ہیں then یعنی کے he is کہ وہ مجھ سے لمبا ہے he is taller than i یا he is taller than me تب ہم یہ والا than use کریں گے یعنی کہ he is taller than i یا پھر me ٹھیک ہے جی تو یہ then ہم کرتے ہیں comparison کے لیے یہ والا than ہم use کرتے ہیں کب کہاں جب اگر کسی time کو ہم نے show کرنا ہو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیشہ آ جائے گا جملے center میں mostly آئے گا اور یہ جملے کے start میں ہوگا تو تھوڑا بہت انگلیس grammar جو ہے اگر اس کو آتی ہے تو اس کے لئے shorten سیکھنا تھوڑا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ان چیزوں میں تھوڑی کنفیو نہیں ہوتی اس طرح آگے اور بہت سے چیزیں grammar کی کیونکہ ہم سیکھیں انگلیس سے انگلیس کی shorten رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے grammar جس کو آتی ہے اس کو زیادہ فائدہ ہے تو آج کا لیکچے دروس علمبہ ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کنیس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اجازے دیجئے اللہ حافظ